دوسرا دور پندروی صدی تا 1840 تک تباعت کی ایجاد کے بعد کا تدائی دور 1450 میں جرمنی کے ایک باشندے جوہانز گیٹنبرگ نے ہاتھ کے نقل پذیر ٹائپ کی ایک دستی مشین تیار کی یہ اس دور کی ایک حیرت انگیز ایجاد تھی جس کی بدولت ایک تحریر کی کئی نقل تیار کرنا ممکن ہو گیا تھا جب یہ پہلا مطبوعہ اشتہار ایک پوسٹر کی صورت میں شائع ہوا تھا تو ویلیم کیکسٹن نے 1477 میں لکھا تھا یہ پوسٹر اپنی نویت میں ایک اعلان تھا جس میں مذہبی کتابوں کی مفت فرامی کا ذکر تھا بلینٹ بی ایلیٹ کے مطابق انگریزی کا پہلا اغباری اشتہار 1622 میں دی ٹائمز لسٹ میں شائع ہوا تھا یہ اشتہار پمفلٹ کی ایک مصنف کی جانب سے تھا جس میں نئے پرانے خریداروں کو متعلق کیا گیا تھا کہ پمفلٹ خریداری کے لیے دستیاب ہیں رفتہ رفتہ عام استعمال کے اشیاء کی اشتہارات اخباروں میں چھپنے لگے جن اشتہارات میں مبالغہ آمیزی پائی جاتی تھی مشروبات سامان حسن و عرائش اور پیٹنٹ اشیاء کے اشتہارات کو خاص اہمیت حاصل تھی 1652 میں کافی کا ایک مشہور اشتہار پوسٹر کی صورت شائع ہوا یہ طویل اشتہار پیسکو آروزی نامی کمپنی کی جانب سے شائع کیا گیا تھا 1657 میں پہلا چاکلیٹ اور 1668 میں پہلا چائے کا اشتہار شائع ہوا ہفتہ وار اخبارات میں بھی مختلف قسم کی اشیاء کے اشتہار شائع ہونے لگے جون 1666 کے لنڈن گیزٹ میں پہلا اشتہاری زمیمہ شائع ہوا اسی طرح 1710 میں برطانیہ کے مشہور رسالے دی ٹیٹلر نے اپنے دسمبر 1710 کے شمارے میں پہلی بار لفظ ایڈویٹیزمٹ استعمال کیا تباعت کے آغاز کے بعد اشتہارات نے انگلستان میں بہت ترقی کی امریکہ میں اس سلسلے میں قابل ذکر ترقی انیسویں صدی کے ابتدائی اشوروں میں شروع ہوئی 1712 میں اخبارات اور اشتہارات پر ٹیکس نافذ کر دیا گیا جس کی شرح شروع میں کم تھی لیکن رفتہ رفتہ اس شرح میں تیزی سے اضافہ ہوتا گیا جس کے باعش اشتہارات کی اشات میں رکاوٹ پیدا ہوئی اسی زمانے میں اشتہارات کی ڈیزائنوں میں خاطر اور تبدیلی دیکھنے میں آئی اور حروف کے جازب نظر نت نئے فونٹ ایجاد کیے جانے لگے جو آج بھی اپنے موجودوں کے نام سے پہچانے جاتے ہیں اشتہارات میں تصویروں کی تباعت کو بھی خاصی اہمیت اور مقبولیت حاصل رہی ہے ابتداء میں تصویریں عبارات کی وضاحت کیا کرتی تھیں بعد ازاں تصویر خود بصری ابلاغ کے طور پر استعمال کی جانے لگیں سترہ سو پچانوے سے سترہ سو اٹھانوے کے عرصے میں لیتھوگرافی کی ایجاد نے تباعت کے میار کو مزید بہتر بنایا اور اس کی قیمت کو بھی کم کر دیا اٹھارہ سو ستائیس میں رنگین لیتھوگرافی کا آغاز ہوا جس سے اشتہارات کی خوبصورتی اور جازبیت بتدریج بڑھتی چلی گئی موسیقی